اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیب چینل ویب بینٹر میجک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے CS403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی یہ بک ہے جس کی ہمارے پاس اسائنمنٹ نمبر ون ہے جس کے مارکس ہیں ٹونٹی اور اس کی لازڈ ڈیٹ ہے ٹونٹی نائن اپریل ٹو زیرو ٹو فور ٹھیک ہے نیچے آ جاتی ہیں نیچے دیکھتے ہیں نیچے انہوں نے کیا دیا ہوا ہے ٹریڈٹ ڈیو مارکس ایپس اگر اس میں یہ ہی کچھ ہے کہ اگر کسی بڑاؤزر سے آپ نے یا زیپ پی ڈی ایپ ایم پی ایٹی سی یا کی ڈوکس میں آپ نے سرمیٹ کروانی ہے یہ اسائیمنٹ مطلق یہ ورڈ فارم ہے جس میں آپ ریڈ بھی کر سکیں ایمیج بغیرہ ٹیکس بغیرہ لکھا ہو آپ نے پی ڈی ایپ میں نہیں شیئر کرنی نہ زیپ میں شیئر کرنی ہے وہ نہ آپ کے زیرو مارکس آئیں گے اگر آپ نے کسی جگہ سے کوپی کی ہے مگر اگر آپ نے یوٹیوب سے دیکھ لی ہے اور سیم ٹو سیم وہ ہی آپ نے اپلوڈ کر دی ہے تو وہ پھر بھی آپ کے زیرو مارکس آئیں گے جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا یہ ہنڈر ٹین پرسنٹ جو ہے ہنڈر ٹین پرسنٹ یہ کریکٹ اسائیمنٹ ہے آپ نے جو ہے ان کے کریکٹر کے نیمز وغیرہ انٹیٹی آئٹی بھوٹس کے نیم وغیرہ تھوڑے سے چینج کر دینے تاکہ آپ کی اسائیمنٹ چینج لگے اور آپ نے جو ہے خود بھی پریکٹس کرنی ہے جو جو میں چیزیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس اسائیمنٹ کا کوششن ہے وہ ہے بک سٹور ڈیٹا بیس anı imagine ki sem inevitably آپ کو امریند بس siitä ڈیٹا بیسیٓ ڈیٹا بیسیٗ گا کشید concept شکری زیب روز ڈонч یبارہ کشید ڈیٹا بیسیٓ ڈیٹا بیسیٓ ڈیٹا بیسیٓ ڈیٹا فرمی مسونلfox ڈیٹا بیسیٓ ڈیٹا بیسیٓ ڈیٹا بیسیٓ ڈی ڈیٹا ڈیٹا بیسیۓ واقعار سوائےrat بھی اسور ليسار zwei دور الحصول دانچان اہ آدمی آدم laس ن essential بات پیال جوڈے جوڈ пکی طانچ Lily Skill اسب این اشنال symbol باشی طانچ ایو استا رؤیت throat ایج دور Cabیرین لیں ای ب abbiamo بیوبی ابن شوری because categorized into multipleふうには science fiction or fiction nonfiction or art and we go down here we go about customs a customer can create account on the website with each customer have a unique customer id name email address and shipping address customer can add book to their shopping cart and process the checkout of place order order can تو یہ آپ کو simple question اوپر detail سے بتایا ہوا ہے نیچے انہوں نے اوپر ایک paragraph دیا ہوا ہے جس میں detail بتا ہی ہے نیچے task دیا ہوا ہی ہے 2 جس میں ایک 15 marks ہیں ایک question کے جو ہے وہ 5 marks ہیں جس میں آجاتا ہے draw a contact level data floor diagram dfd اس کا مطلب ہے data floor diagram of the given book store system تو اس کا data floor diagram جو ہے وہ ہم نے create کرنی ہے نیچے task ہے identify all possible entries and their attributes in the given system extract all relationship among the entries draw a complexion entry relationship draw تو اس میں جو ہے entity relationship diagram of the ERD of the given bookstore system showing all entries their attributes and relationship among entities have that you have identified your ERD must show all minimum and maximum clearly جو جو مین پوائنٹ ہے ان کے ایکٹر مطلب کے یا انٹریز کے نیمز ہے وہ مطلب کے لئے آپ نے define کرنے ہے اس کے بعد یہ software کے نام لکھیں ہیں MS word میں آپ نے جو ہے diagram کو paste کر کے سکرین چھوڑ لے کے یا copy paste کر کے جو بھی ہے وہ آپ نے upload کرنا ہے UML notation اس میں use ہوگی یہ attributes relationship اور یہ چیزیں use ہوں گی آگے میں آپ کو جو ہے یہ lecture number one to ten میں سے آئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس question تھا جس میں draw context level data pro diagram of the given book store system تو اس میں جو اس کی diagram بنے گی وہ یہ ہے جو میں نے اس جگہ پر لگائی ہوئی ہے تو اس کا آپ سکرین چھوڑ بھی لے سکتے ہیں یا آپ جو ہے اس کو آپ خود write کریں میں اس کے لئے آپ کو software بتا دیتا ہوں میں نے اس میں online ہے blank diagram جو ایک اور assignment تھی اس میں میں نے use کیے تھے اس میں آپ نے یہ download کر اس کو sign up کرنا لیا ہے blank diagram کو تو sign up کر کے آپ کے بعد فری ویر وڑین ہوگا جس میں آپ نے یہ والے shapes اگرہ uml class یہ download کر دینا ہے cases یہ اور اس کے بعد یہ نیچے اور آئیں گی یہ دیکھیں data flow data flow والی آپ نے یہاں سے shapes یہ download کر لینی ہے سب سے پہلے میں نے یہ لگائی ہے process والا یہ جو ہے اس کو process shape کہتے ہیں اس shape کا نام ہے process جو first والا question ہے اس کا answer ہے ادھر سے یہ shapes ہیں یہ آپ نے use کر کے خود ان کے کچھ کچھ changing کر لینی ہے اور upload کر دینا ہے next ہمارے پاس question ہے یہ second والا تو اس میں ہم نے جو ہے diagram بنانی ہے relationship اور basically اس کی میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں entities and attributes میں نے کون کون سے اس میں بنائے ہیں ہمارے جو entity ہے اس میں کیا ہے second پہ ہم نے title لکھ دیا ہے publication year لکھ دیا کہ کس year میں یہ publish ہوئی تھی price لکھ رہی ہے اور quantity in stock اور اس اور اس میں جو six والا point ہے اسے آپ بھی آپ miss کر دیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ ایک الگ چلے جائے گا ایک topic اور الگ gift to go ہوگی جو کہ مجھے ایک نیا topic بتانا پڑے گا author آ جاتا ہے یہ ایک entity ہے جس میں میں نے author id primary کی ہے name اور biographی لکھی ہے اور پھر gender جو ہے id اور name اس کا یہ entity میں لکھا ہے یہ جو one two میں point لکھے ہیں یہ attribute ہیں اور یہ جو bold ہوئی ہے یہ ہے entity اس کے بعد customer ایک entity ہے اور نیچے attributes ہیں customer id name email address shipping address اس کے بعد order ایک entity ہے اور پھر ہمارے پاس order id order date total price customer id اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے order detail ایک entity ہے اور نیچے attributes ہیں اور ایک detail id order id isbn اور quantity price of purchase ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نیچے attributes آ جاتے ہیں پھر relationship کیا ہے وہ ہم نے سب سے پہلے ہمارا relation ہے book اور author کے ساتھ جو کہہ ہے many to many many to many ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس second ہے book سے january many to many ایک relation ہے پھر ہمارے پاس customer to order ہے one to many اور اس کے بعد order to order detail one to many اس کے بعد both and order detail one to many یہ ہمارے پاس total جو ہیں وہ relation ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک بار ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں جو کہ یہ اس کی بنی ہے یہ total اس کی ڈائیگرام بنی ہے اور اس کو اب میں سمجھاتا ہوں اور آپ کو کس طرح یہ بنانی ہے یہ بھی سکھاتا ہوں اسی ویڈیو میں اگر آپ کو اگر آپ نے اسی طرح اپلوڈ کرنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کیونکہ اگر یہ آپ اسی طرح اپلوڈ کریں گے تو آپ کے zero marks conduct ہوں گے کیونکہ یہ as it is کافی جو بچیں ہوں گے میری ویڈیو دیکھ کے یہ اپلوڈ کریں گے جو کہ same ہو جائے گی آپ نے ان میں سے جو میں نے name ان کے title دی ہیں وہ name change کر لینے ہیں اور کچھ اس میں changing کر لینے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے concept اپنا clear کرنا ہے باقی آپ نے خود ایک بار try کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی آ سکے آگے کوئی اس طرح کی assignment آئے یا آپ کی mid میں کوئی question آئے تو آپ easily حل کر سکیں آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو software ہے اس کا name ہے wondershare e draw max یہ آپ نے google سے جو ہے وہ download chrome سے کر لینا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ میں open کرتا ہوں تو اس طرح کا ہمارے پاس interface اس تک آتا ہے جو کہ ہم نے سب سے پہلے home پہ آکے یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں آپ نے جو ہے blog diagram بنانی ہے basic flow chart بنانا ہے اسی طرح آگیا کہ آ جاتا ہے main یہ اس کے بعد uml جو پہلے جو ایک assignment تھی اس میں میں نے یہ use کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آج کا ہے relation entity relationship یہ والا آپ نے ایک simple file open کر لینا ہے اس میں ایک یہ اوپر سے search کر لینا ہے entity relationship جو ہے ایک extension ہوگی الگ symbol کی اسے آپ نے download کر لینا ہے یہ آپ کے پاس آ جائیں گے اب میں اس کو simple سب سے بہلے سمجھانے کے لیے بتا رہتا ہوں کون سے چیز کس لیے use ہوتی ہے یہ بھی ایک arrow کے لیے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی arrow کے لیے ہے یہ connect کرنے کے لیے ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی ایک attributes ہیں دو ایک attributes ہے دو چیزوں میں divide ہے یہ جو ہے یہ strong entity ہے یہ جو ہے یہ weak جو ہے وہ ہے کیا نام ہے diamond shape ہے تو یہ جو ہے یہ مرپا issue ہوتا ہے جو بھی ہے یہ weak issue ہے اس کے بعد یہ diamond کا sign یہ strong issue ہے ٹھیک ہے اور یہ weak entity ہے ہمارے پاس اور یہ attribute ہے جو weak ہے ہمارے پاس اور simple ہماری جو case میں use ہوں گے وہ یہ ہیں attribute اور entity strong entity اور ہمارے پاس ان کو connect کرنے کے لیے یہ اسی طرح ان کو connect کرنے کے لیے line ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو لگا کے دکھا چکا ہوں اب یہ میں نے سب بتا دی ہیں اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس میں نے question soul کیا ہے جو کہ آپ کو ایک ایک کر کے بتانا پڑے گا اب یہ دیکھیں book ہے تو book میں جو میں رکھے ہوئے ہیں entities book میں جو میں نے entities رکھی ہوئی ہیں وہ دکھا رہتا ہوں میں book میں ہاں یہ دیکھیں book میں جو entities ہیں وہ ہے ISBN title publisher year اور price اور quantity stock یہ کچھ ہے تو یہ دیکھیں میں نے book میں کیا رکھا ہو ہے یہ ISBN یہ اس کو اس کے ساتھ connect کیا ہے یہ ایک بار میں remove کر دکھا دیتا ہوں جا کہ ایک relation بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ تو آپ کو سمجھ آگیا ہے مگر میں آپ کو ایک relation بنا کے ہی دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اچھے سے ایک سمجھ آ جائے گی اب ان کو میں سب کو delete کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ سکو یہ سب میں نے delete کر دیا ہیں یہ دیکھیں یہ weak والا بھی strong اور یہ اور یہ سب سے پہلے آپ کو یہ میرے پاس ایک book کا book ہمارے پار entity ہے تو ہم نے سب سے پہلے ایک entity بنانی ہے book یہ ہمارے پاس آ گیا book entity آگی پھر ہم نے ایک attribute بنانا ہے اس کے ساتھ جس کا نام ہے international standard book number اس کے بعد ایک اور attribute بنانا ہے جس کا نام یہ میں نے غلط پکڑ لیا ہے یہ attribute ہے جس کا نام ہے title اب ہم نے title رکھنا ہے price رکھنی ہے دو میں اس میں لکھوں گا title یہ title کا attribute ہو گیا پھر ہم نے رکھنا ہے price اب میں price کب بناؤں گا ٹھیک ہے یہ سمجھیں بھی اگر آپ میڈ میں بھی بہت مشکل پیش آئے گی تو اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ سمجھیں میں کہ کیا پکانا چاہ رہا ہوں publish year تو میں پی year لکھ دیتا ہوں اس میں پی year یہ غلط open ہو رہا ہے پی year اس میں لکھ دیتا ہوں پی year publish year پتا چل جائے اور اس کے بعد اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے quantity in stock کیوں in stock لکھ دیتا ہوں کیوں is آپ سمجھنے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں total لکھنا یہ آپ خود یوز کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا total in stock یہ آگیا اب ان کو connect کا کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھیں simple اس کا attribute ہے book کا یہ ہے تو اس کو ہم نے اس طرح connect کر دینا ہے simple اس کے پاس میں zoom کر دیتا ہوں اس کے پاس لے کے آئیں گے اپنے cursor تو ایسے دوسرے entity سے attribute کی طرف لے کے جائیں گے تو اس طرح کے تیر ہمارے پاس بن جائیں گے پھر یہ سیدھا ہے اس کے ساتھ ایسے connect اور اس کو ہم نے اس طرح connect کر دیا ہے یہ ایک ہمارے پاس entity کے اندر attribute attribute جو ہیں وہ بن چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ next ہمارے پاس کون さ attribute ہے اور جو کچھ آ یہ attribute میں نے آپ کو بتا دیا ہے book والا ایسے ہی آپ نے ایک author کا بنانا ہے پھر جینئر کا پھر آپ نے order customer اور order detail کا ایک بنانا ہے پھر جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے کہ نیچے آپ جیسے یہ سارے بنالیں گے پھر آپ نے relation کرنا ہے book کو author کے ساتھ book کو author سے یہ دیکھیں اب یہ book ہے اس کو میں نے author سے یہ connect کیا ہے یہ والی جو line ہے یہ میں basically underline بھی کر دیتا ہوں یہ جو line ہے یہ غلط ہو گئی یہ جو line ہے raise کر کے بار اگر دیتا ہوں یہ والی جو line ہے یہ میں نے book کو author سے کیا ہے connect پھر book کو jan year سے کیا ہے connect پھر میں نے نیچے آ جائیں نیچے آ جائیں تو نیچے میں نے کیا ہے book کو order detail سے اور order کو order detail سے connect کر دیا ہے اور customer کو order سے connect کر دیا ہے اس میں بھی دکھا دیتا ہوں سب customer to order پھر order to order detail book سے order detail تک تو اسی طرح ہماری assignment جو ہے وہ complete ہو چکی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو کو enjoy کی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو interesting لگی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ان کی بھی help ہو سکے اور آپ اس assignment میں اگر سیو نیچ تاکہ